ناظرین آج میں آپ کے لئے ایک منفرد ویڈیو لے کر آیا ہوں جس میں آپ دیکھیں گے ایک انڈین خاتون اپنے بندت سے بھرے مجمع میں ایک دلچسپ سوال کرتی ہے اس کا جواب وہ بھی دیتا ہے وہ بھی سنیے گا اور اس کے بعد ڈاکٹر زاکر ناک صاحب ہندووں کی کتابوں کے حوالے دے کر اس کا صحیح جواب دیں گے آپ سے گزارش ہے ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھئے گا اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا بلکل نہ بولیے گا اور چینل کو بھی سبسکرائب کر دیجئے گا گروہ جی میں نے سنا کہ رجو دھرمہ میں جو مندی نہیں جانا چاہتے ہیں مطلب جاتے بھی اور نہیں بھی جاتے ہیں تو ہمارے سکول میں کچھ لوگ آئے تھے اور بوڑے تھے کہ اگر تمہیں اسے اگر یوز کرو گے تو تم مندی جا سکتے ہو آپ کو ہم بتا دیں کہ کوئی بھی بستو ایسی نہیں ہے جو اس دوست کو آپ سے بچا لے تو جب وہ دن ہمارے جو استری دھرم کے دن آتے ہیں ان دنوں میں کیونکہ آج کل موڈن ٹائم ہے اور آج کل لوگ جوب بھی کرتے ہیں تو وہ سنسارک کارے تو کرنے سے وہ پیچھے نہیں اٹھ سکتی کیونکہ ان کی مجبوری ہوتی ہے جوب پہ جائیں گے تو یہ چار دن کا پانچ دن کا کوئی ہم کو چھٹی نہیں دے گا پرانتو یہ سنسارک کارے آپ کرتے ہیں وہاں تک تو سیمت ہے بھگوان کا کارے پوزہ مندیر کتھا ان سمیں ہم کو ان دنوں میں نہیں جانا چاہیے گردیو پندل میں بھی نہیں آ سکتے کتھا میں بھی نہیں جانا چاہیے مندیر میں بھی نہیں جانا چاہیے ان دنوں گھر میں پھولی ریشٹ کرنا چاہیے اور منی من میں اگر بھجن کرنے کا من ہے تو منی من میں بھگوان کا نام کوئی بھی جاب کرتے رہے پر ان دنوں میں ہمیں نہ کتھا میں جانا چاہیے نہ مندیر میں جانا چاہیے اور نہ ہی رسوئی میں بھی جانا چاہیے میرا سوال یہ ہے کہ اسلام پاک ناپاک میں بہت مانتا ہے ابھی جب بینوں ماتا ہے ایم سی پیریڈ میں رہتی ہے تو ان کو نماز آدھا کرنے کا موقع نہیں دیا جاتا جاتے کیوں پیریڈ میں ہے اور پھر جب انسان ماتا کے اندر میں اس کا جلم ہوتا ہے تو وہی ایم سی پیریڈ میں جو ایم سی پیریڈ کا جو مٹریل ہے ہمارا پورا سری پاک ہے یا ناپاک ہے اس کے بارے میں سمجھانے کا پریاد پیجی بھائی صاحب کا بہت اچھا سوال ہے بھائی صاحب صورت سے ہے اور پوچھ رہے ہے کہ اسلام پاک اور ناپاک میں بہت مانتا ہے اور جب خواتین حیث میں ہوتی ہے نوی در منسٹر سائیکل اس وقت انہیں ازازت نہیں کہ وہ نماز پڑے اور کہنا چاہتے کہ کیونکہ اس وقت عورت ناپاک ہے اور اسی ناپاک کے ذریعے جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس وقت بھی نماز نے پڑھنے کا خم ہے اور اس کا مطلب یہ کیا ہر انسان ناپاک پیدا ہوا یہ فلسفہ انسان ناپاک پیدا ہوا یہ عیسائی کا فلسفہ ہے مسلمان کا نہیں یہ جو آپ نے ایکزامپل دیا مثال دی اس سے غلط فہمی ہو سکتی ہے لیکن میں آپ کے غلط فہمی کو دور کروں گا انشاءاللہ کیونکہ میڈیکل ڈاکٹر ہوں میں جانتا ہوں کہ عورت جب حیث کے وقت ہوتی ہے during the menstrual cycles there are various psychological changes جو دماغ کی جو changes ہوتے psychological many physiological changes take place تو اس changes کے وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عورتوں کو چھوٹ دی ہے کہ ایسی حالت میں آپ نماز پڑھنے کی آپ کو ضرورت نہیں چھوٹ ہے چھوٹ مطلب مطلب منسیشن تو جب کسی آدمی کو یا عورت کو منسیشن دی جاتی اس کا مطلب نہیں کہ یہ اسے ضلیل کر رہا ہے سمجھے تو چھوٹ دی جاتی کہ آپ اس وقت جب حیث کی حالت میں آپ کو نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے سمجھے تو اسی چرے کے سے یہ کہنا کہ انسان ناپاک پیدا اور بالکل غلط ہے کیونکہ اللہ کے رسول کی حدیث بھی ہے ہم جو پیدا ہوئے جو قرآن کی آیت ہے ہم پیدا ہوئے منی سے سیمن اووم از ویل ایسپوم ملکے سائیکٹ ہو جاتا ہے اس کو ہندی میں کیا کہتے اردو میں کیا کہتے ذرا میڈیکل جو سٹڈیز کیا ہم انگریز میں کیا ہوں سپرم اور اوومی ایٹس کالڈ ایٹس کالڈ ایٹس کالڈ ایٹس کالڈ آپ سمجھے نا تو اس کا مطلب ہمیں جب منی نکلتی ہے ہمیں نانا فرض ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ منی ناپاک ہے ہم جب ہم بستری کرتے ہیں جو ذہنی حالت ہوتی ہے وغیرہ اس کے وجہ سے نانا ضروری ہے نماز پڑھنے کے پہلے اس کا مطلب یہ نہیں کہ منی ناپاک ہے قرآن اور حدیث میں کہیں بھی نہیں لکھا ہے کہ منی ناپاک ہے لیکن اکثر لوگ گیر مسلمان نے مسلمان بھی سمجھتے کہ منی ناپاک ہے منی ناپاک نہیں ہے ایک حدیث اللہ کے رسول کی کہ ایک شخص ہم بستری کرنے کے بعد وہ منی کپڑے پہ گر جاتی ہے تو اللہ کے رسول نے کہا کہ اس منی کو کھرچو مطلب جب ڈرائے ہو جاتا ہے اسے نکال تو بس کافی ہے یہ کہنا کہ منی ناپاک ہے یہ ہماری غلط فہمی ہے منی ناپاک ہے ہی نہیں یہاں پر ایک بات سمجھنے کے قابل ہے ڈاکٹ سارج اس مسئلے میں متفرد ہیں ان کا ذاتی ایک تفرد ہے ان کی رائے ہیں لیکن جمہور علماء کی رائے اور متفقہ فیصلہ اور فتوہ وہی ہے کہ وہ ناپاک ہے چلیے آگے سنتے ہیں ڈاکٹ سارج کیونکہ منی سے ہم پیدا ہوتے تو اسی طریقے سے یہ سوچنا کہ انسان ناپاک پیدا ہوا بالکل غلط ہے یہ عیسائی کی سوچ ہے تو الحمدللہ جو قرآن کی آیت ہے ایک سپرم سے پیدا ہوئے اور کئی جگہ لگا کہ ہم مکسٹ فلویٹ سے سورہ انسان سورہ نمبر 76 ورس نمبر دو میں کہ ہم نے انسان کو بنایا ہے امساج سے مطلب مکسٹ فلویٹ سے تو اس کا مطلب جو عورت میں اورم ہوتا ہے جو مرد میں منی سپرم ہوتا ہے اس سے انسان پیدا ہوا اور کہیں میں نے لکھائے کہنا پاک ہے بہن نے سوال پوچھا ہے سورہ بکرا کی سورہ نمبر دو آیت نمبر 223 جس میں بہن نے پوچھا کہ ایوہ ومن آئے ایوہ ٹلٹ ٹریٹ دیم لائک ایوہ ٹلٹ یہ جو قرآن مجید میں کہا گیا ہے کہ عورتیں آپ کی کھیتی ہے تو ویسا ان کا صحیح طریقے سے ان سے برتاؤ کرو یہ آیت کے بارے میں آپ دیکھیں گے 222 ٹوٹ پڑھیں گے اس کا پہلے آیت پڑھنا ایمپورٹنٹ ہے جب وہ پوچھتے ہے اس کے بارے میں ہے اس کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ فرماتے کہ ہے اس کے حالت میں آپ ان کے پاس مجھ جاؤ دیورنگ منسٹریل سائیکل ڈو نوٹ اپروچ دیم کیوں کیونکہ حیث کے حالت میں جب خون بہتا ہے آج کی میڈیکل سائنس کہتی ہے کہ چانسز ہے جب آپ ان کے پاس جائیں گے اس حالت میں تو عورتوں کو تخلیف ہوں گی اس کے علاوہ بیماری پھیلنے کے ہائی چانسز ہے خون کے ذریعے اسی لئے ان کے پاس مجھ جائیے ورنہ عورتیں آپ کی کھیتی ہیں آپ جب چاہے جا سکتے ہیں مطلب وہ آپ کی ہے آپ کے لئے اور قرآن میں آپ پڑھیں گے اس کے پہلے سورہ بقرہ میں سورہ نمبر دو آیت نمبر 187 میں کہا گیا ہنہ لباس اللکم و انتم لباس اللہ ہنہ آپ ان کے لباس ہے وہ آپ کی لباس ہے مطلب آپ کی بیویاں آپ کے لباس ہے اور آپ اپنی بیویوں کے لباس ہے لباس کا مطلب گارمنٹس مین مقصد لباس کا کور کرنا پروٹیک کرنا چھپانا بیوٹی فائی کرنا یہ کام ہے میاں بیوی کا تو یہ آیت میں جو کہا گیا ہے منسٹر سائی کے don't approach them and they are your tilt treat them as you can اور اس کے اور کئی معنی ہے جو medically we can prove a land تب حل چلاتے ہیں تو حل چلانے کے لئے آپ کو بتا ہے کہ بیل کے پیچھے ایک سخت چیز ہوتی ہے لکڑی اس طریقے سے آپ there are various different meanings that be careful جو زمین رہتی ہے it is very soft the soil is soft سمال کے آپ treat کیجئے سمال کے ان کے پاس approach کیجئے تو کئی معنی ہیں کئی تفسیر ہیں تاکہ آپ عورتوں کو خیال رکھے اور ان کے ساتھ اچھے دور طریقے سے پیش آئیے hope dance is the question